ان کا بیک گراؤنڈ یقینی طور پہ اگر جس طرح سے سامنے آیا ہے وہ ایک کرائنز میں ان کا بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ مختلف جرائم میں ملابس رہے ہیں اور جس طرح باقیہ لوگوں نے بھی ان کے بارے میں ہمیں معلومات فرام کی ہے وہ یقینی طور پہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جہاں تک مسلم لیگ کے حوالے سے بیک گراؤنڈ یہ مسلم لیگ کے کارٹن رہے دوستہ بیس سال سے وابستہ ہیں بکول ان کے لیکن ہم نے یہ سام آئیون فیل آتے جاتے رہے ہم نے ان کو وہاں موجود دیکھا ہے ترجمان کے حد تک یہ جو ناصر بٹ کے ساتھ ان کی تصاویر نواز شریف کے ساتھ تصاویر ان کا وہاں پہ ہونا تو وابستگی تو مسلم لیگ نون سے ہے ان کا تعلق گجرات سے ہے وہاں کے دشمندار جس طرح کہ انہوں نے اپنا بتایا کہ میرا یہ تعرف کروایا گیا اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی جو ملوث ہونا مختلف قتل کے مقدمات میں اور ان چیزوں میں تو وہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا ہے جیہاں ہم اچھے بہاں کے تگڑے لوگ ہیں اور یہ ساری دشمندار لوگ ہیں تو اس حوالے سے ان کو جب یہ قاہم کہا گیا کہ یہ آپ نے عمران خان کا جو ہے اس کا قتل کے لیے بندبس کرنا ہے شوٹرز کا بندبس کرنا ہے وزیرابات میں ہم آپ کو جگہ دیں گے تو انہوں نے اس کے اندر شامل تھے اس سازش میں اس چیز کی انہوں نے اقبالی بیان دیا ہے کہ مجھے بلوایا گیا نواز شریف صاحب جو صاحبی وزیراعظم ہے ان کے دفتر میں اور مجھے وہاں پر میٹنگ میں بلوایا گیا میٹنگ کی گئی مجھ سے شوٹر مانگے گئی یہ تاری بیانات یہ بیان تسلیم کی ہے انہوں نے تو